دن میں پانچ وقت سمندر میں تیر کر مسجد جاتا ہوں دوستو نماز پڑھنے کے لیے دن میں پانچ وقت مسجد جانا ہمیں دشوار لگ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے بگر آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو دن میں پانچ وقت گہرے سمندر میں تیر کر نماز پڑھنے جاتا ہے دوستو بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا جس کی وجہ سے سارا علاقہ ڈوب گیا اور قریب میں کوئی مسجد نہیں تھی مسجد کے امام روزانہ دن میں پانچ مرتبہ گہرے سمندر میں تیر کر مسجد میں آزان دیتے اور نماز پڑھنے جاتے امام مسجد کہتے ہیں کہ پہلے جب سیلاب نہیں آیا تھا تو مسجد آنا آسان تھا لیکن اب زمینی راستے ختم ہو گئے ہیں اس لیے میں اب روزانہ تیر کر آتا ہوں کبھی کشتی مل جاتی ہے تو اس میں بیٹھ کر آ جاتا ہوں اور کبھی میں تیر کر آتا ہوں ایسے حالات میں آگے بڑھنا اور نماز کے لیے آنا مشکل ہے البتہ جب میں آ سکتا ہوں تو کیوں نہ آوں اللہ نے بستر مرک پر بھی نماز کو کسی طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے تو زندہ جاوید آدمی کیوں نماز نہ پڑھے مزید کہتے ہیں کہ رات کے وقت مسجد کی چھت پر سو جاتا ہوں تاکہ فجر اور تحجد ادا کر سکوں اور آزان دیتا ہوں تاکہ اللہ کو یاد کرنے والے یہاں نماز کی ادائیگی وقت پر کریں